مقبوزہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا چھٹا مہینہ تعلیمی دارے دفاتر تجارتی مراقش بند انٹرنیٹ اور موبائل پانس سروس بھی موطر جبکہ کھانے پینے کی اشیاء کے قلت حدویات تک موجود نہیں شدید سردی سے کشمیریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں مقبوزہ کشمیر میں چھ ماہ سے جاری بدترین کرفیو نے مقبوزہ وادی کو چھاؤنی بنا رکھا ہے وادی میں ایک سو انتر روز سے سکول کالیجز دفاتر اور تجارتی مراقش بھی بند میں انٹرنیٹ اور موبائل پانس سروس بھی تحال موطر ہے وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شریعت قلت ہے یہاں تک کہ بچوں کے لیے دودھ بھی دستے آتے ہیں ادھر برفبالی نے کشمیریوں کے مشکلات میں مزید ادافہ کر دیا ہے شدید سردی میں کشمیری بوڑے اور بچے بیمار پڑھ رہی ہیں لیکن الازمالجے کی تمام راہیں بند ہیں اسی لاکھ کشمیری بھارتی جبر سے نجات کی دنیا کے طرف دیکھ رہی ہیں بگوزہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اور قابض فورسز گھر گھر چھاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گرہتار کر رہی ہیں پانچ اگس سے جاری کرفیوں اور پابندیوں کے دوران بھارتی فوج خواتین سمیت درزنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہیں قابض ظالم فوج کے ساتھ شرفوں میں متعدد کشمیری زخمی ہوئے سیکڑوں کو گرہتار کیا جا چکا ہے مگوزہ وادی میں تمام طرف پابندیوں کے باوجود آزادی کے متوالے احتجاز کے لیے سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے حریت رہنماؤں کارپوروں اور زیر حراست کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور آزادی کے حق میں نارے لگائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ نہت میں کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم اور حریت رہنماؤں کو نظر بند رتھ کر کشمیریوں کو جد و جہد آزادی جادی رکھنے سے نہیں لوگا رہا سکتا